ناظرین محترم بے شک قرآن پاک مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین کتاب ہیں جسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا اور جب اللہ کی مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی پڑھ کر سناتے اور خود اپنے سینے مبارک میں محفوظ بھی کر لیتے بلکہ اس کلام الہی میں آخرت کے متعلق بھی واضح ہدایات موجود ہیں کہ کیسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے اور آخرت میں کون کون سے معاملات پیش آنے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اس مقدس ترین کتاب بھی توہین کرتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان تلملا اٹھتے ہیں اور پرزور مزمت کرتا ہیں ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سیوڈن میں پیش آیا جہاں ایک انتہائی غلیظ شخص کی جانب سے قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا جس کے بعد ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے ناظرین اگرامی یہ اٹھ سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جب راسموس پالوڈان نامی بدبخت کی سربراہی میں ایک سیاسی جماعت کا احتجاج جاری تھا جس کا نشانہ ترکی تھا کیونکہ ترکی ہی وہ ملک ہے جو سویڈن کو نیٹو ممالک میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اس لئے سویڈن میں ترکی اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف احتجاج جاری تھا جہاں اچانک راسموس پالوڈان نے ایسی بدبختی شروع کر دی جو اس کی پرانی عادت دی اس منعون شخص نے اچانک اپنے پاس سے قرآن کریم کا ایک نسخہ نکالا اور اس پاک کتاب کی توہین کرنا شروع کر دی اور پھر اپنی کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا حالین میں بھی ایسا ہی واقعہ دیکھنوں کو ملا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا شدید احتجاج جاری ہے معزز دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا بڑا قدم اٹھانے والا یہ راسموس نامی ملون کون ہے کہیں یہ کسی بڑے سازش کا حصہ تو نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ راسموس پالوڈان ایک سویڈش سیاستدان وکیل اور ایک انتہا پسند سوشل ایکٹیویسٹ ہے یہ دنمارک اور سویڈن دونوں کی شہریت رکھتا ہے اور دونوں ہی ملکوں میں سرگرم ہے یہ سویڈن کی ایک نسل پرست اور شدد پسند سیاسی جماعت کا رہنما ہے جس کی بنیاد اس نے دوہزار ستارہ میں رکھی تھی یاد رہا ہے کہ اس ملعون شخص کی جانب سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد ایسی تقاریب منقت کر چکا ہے جس میں قرآن پاک کو جلایا گیا جس کے نتیجے میں دنمارک اور سویڈن میں جوابی مظاہرے ہوئے اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا پالوڈان ایک قوم پرس رہنما جو دنمارک اور غیر ملکی تارکین وطن کے قیام کا شدید مخالف ہے اس کا مطالبہ ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کو پکڑ کر شمال مشرقی گرین لینڈ کے حراستی کیمپوں میں ڈالا جائے جو دنمارک کا ایک جزیرہ ہے جون دوزار بیس میں پالوڈان نے دنمارک میں ایک نفرت انگیز مظاہرہ کیا تھا جس کے دوران ایک باون سالہ شخص نے پالوڈان پر چاکو سے حملے کی کوشش کی مگر پولیس نے گولی چلا کر حملہ آور کو زخمی کر کے پالوڈان تک پہنچنے سے روک لیا اس سے قبل جون دوزار انیس میں ایک چوبیس سالہ شامی کو پالوڈان پر پتر پھینگنے کے جرم میں ساٹھ دن قید کی سزا سنائی گئی اس شامی کو جیل کی سزا کے بعد ملک بدر بھی کیا جانا تھا اور چہ سال کے لئے ملک واپس آنے پر پابندی بھی آئیت کر دی گئی تھی مختصر یہ کہ پالوڈان ناروے اور سویڈن کا ایک ایسا منفی کردار ہے جس کے منفی خیالات اکثر و بیشتر نیدر لینڈ کے انتہا پسند نسل پرست گیرٹ ویلڈرز کی طرح اکثر ان ممالک میں تنازعات کا باعث ہیں اور بالخصوص دنیا بر کے مسلمانوں کے لئے اشتیال کا سبب بنتے رہتے ہیں جب اس ملعون کے قریبی لوگوں سے اس واقعے کے متعلق بات کی گئی کہ اس نے قرآن کریم کا نسخہ کیوں جلایا تو معلوم ہوا کہ پالوڈان نے قرآن کریم کا نسخہ جلانے کی شرمناک جسارت سویڈن کے داروں لکومت سٹاک ہوم میں قائم ترکی کے سفارت خانے کے باہر کی اور اس واقعے کے بعض کڑیاں ترکیہ سے بھی ملتی ہیں وہ اس طرح کہ سویڈن مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کا خواہش ماند ہے اس نے اس مقصد کے لئے درخواست دائر کی ہوئی ہے تاہم ترکی اہم نیٹو ممبر کی حیثیت سے سویڈن کے نیٹو رکن بننے کی مخالفت کر رہا ہے نیٹو ممبرشپ کے ہدایات کے مطابق کسی ملک کا نیٹو ممبر بننے کے لیے تمام ممبران کا ایگری ہونا ضروری ہے تاہم ترکی کی ممبرشپ سویڈن کے نیٹو ممبر بننے کے مخالف ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ترکی سویڈن کے نیٹو ممبر بننے کا مخالف کیوں ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سویڈن ترک مخالف کرت علیدگی پسندوں کی سرپرستی کرتا ہے اور سویڈن نے ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دے رکھی ہے ترکی کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ان کرت پسندوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل نہیں کرے گا تو ترکی اسے نیٹو ممبر نہیں بننے دے گا ترکی کے اس مواقف کے باعث سویڈن میں ترکی کے خلاف دشمنی کی فضا پائی جا رہی ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راسموز پالوڈان نے ترک سفارت خانے کے باہر اسلام کے خلاف دشمنی اور بغز کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کا نسخہ جنا ڈالا بے شک یہ بات بہت بڑی گستاخی ہے جس کا انجام پوری دنیا دیکھتی ہے اور گستاخی کرنے والا عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ شخص بھی انقریب اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اسی طرح کی ایک کوشش یورپ کی ایک لڑکی نے بھی کی تھی جسے بعد میں اس گستاخی کی سزا عجیب و غریب بیماری کی صورت میں بگتنا پڑی تھی اس لڑکی نے قرآن پاک کی بحرومتی اس طرح کی کہ ایک دن یہ اپنی ماں کے ساتھ بازار میں موجود تھی جس دوران اس کی ماں نے مارکیٹ سے قرآن پاک کو خریدا اور سوچا کہ وہ مسلمانوں کی اس مقدس ترین کتاب قرآن پاک کو گھر جا کر پڑے گی لیکن اس کی بیٹی کو یہ قرآن خریدنا بن کل بھی پسند نہ آیا لہٰذا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ قرآن مجھے پکڑا دیجئے گھر پہنچ کر مجھ سے لے لیجئے گا اس کی ماں نے قرآن پاک کو اپنی بیٹی کو پکڑا دیا جو دراصل اسلام مخالف تحریکوں کے زیرے سایا تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی لہٰذا وہ راستے میں مسلسل قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی رہی اور پھر توڑی دور جا کر قرآن پاک کو زمین پر گرا دیا اور خود اوپر سے گزر گئی لیکن گھر پہنچ کر جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھے پڑھنے کے لئے مسلمانوں کی وہ کتاب دو جو ہم نے مارکیٹ سے خریدی تھی تو اچانک اس کی بیٹی ایک عجیب و غریب حالت میں مبتلا ہو گئی اور اس کے موہ سے الفاظ نکل نہ بند ہو گئی جبکہ اس کے موہ سے مختلف اور عجیب و غریب آوازیں تو نکل رہی تھی لیکن وہ کوئی بھی لفظ بول نہیں پا رہی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کی ماں اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر پہنچی اور ڈاکٹروں سے کہا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی ہے اور جو آوازیں یہ موہ سے نکالتی ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں اس کے علاج کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو لائے گیا اور بے شمار ٹیسٹ کیے گئے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کی بیماری کا پتہ لگانے سے قاسر تھا کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا جسے ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے تھے یوں تو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگتی تھی لیکن جب اس کے سامنے قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی اور یہ مچھلی کی مانت تلپنے لگتی تھی دوستو چونکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لئے اور پھر ایک دن ان دونوں ماں بیٹی کو ایک ٹی وی پروگرام میں مدھو کیا گیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس بیماری کے پیچھے کیا وجہ ہے لیکن یہ انکر جب اس لڑکی سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو یہ بڑبڑا سی جاتی اور پاس پڑی مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر پینگنا شروع کر دیتی پھر اس انکر نے اس کی ماں سے سوال کیا کہ یہ سارا ماجرہ کس طرح پیش آیا اور اس سے پہلے اس لڑکی کی حالت کیسی تھی تو ماں نے سارا ماجرہ سنانا شروع کر دیا لیکن جیسے ہی قرآن پاک کا ذکر آیا تو لائیو پروگرام کے دوران اس لڑکی کی حالت بگڑنے لگی اور اس کے مو سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں اور پھر مکمل طور پر یہ لڑکی اپنے حواظ کھو بیٹی جبکہ حیرت انگیز طور پر اس کی حالت مزید تب خراب ہوتی جب قرآن میں الہی کا ذکر کیا جاتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں اور اسلام کا مزاہ اُلانے والوں کو نیست و نابود فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین